تحییتو والاکرام علی اشرف النبیین وحاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعدو فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلو ہو سبحانہ وتعالی اما یشرکونا ینزلو الملائکتا بر روح من امرہی علا من یشاؤ من عبادہی ان انزلو انہو لا الہ الا انا فتقون سلاوات انہوات 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 ایدانی محترم ہمارے پاس انتہائی مختصر وقت ہے آج کل اور پرسکتا اور اس مختصر سے وقت کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں سولویں سورے کی پہلی اور دوسری آیتوں کی تلاوت کا شرف آتیم کیا قرآن مجید کا سورہ سورہ نہل اور وہ آیت جن کی تلاوت کا شرف میں نے حضر کیا وہ پہلی اور دوسری ہیں اشاد ہوا دیکھو اللہ کا آمر آگیا اس آمر کو طلب کرنے میں جلدی نہ کرو سبحانہ وتعالی اما یشکون یہ مشرق جو صفتیں اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اللہ ان سے پاک بھی ہے اور ان سے بلند ہی ہے یونزل الملائکتہ بر روح من عمر اللہ نازل کرتا ہے اور نازل کرتا رہے گا فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنا عمر دے کر کرتا ہے عجیب آیت ہے یونزل الملائکتہ بر روح من عمر اللہ نازل کرتا ہے اور نازل کرتا رہے گا فرشتوں کو اپنا عمر دے کر بھائی توجہ رہے کن پر نازل کرتا ہے اور کرتا رہے گا اللہ من یشاؤ من عبادہی وہ بندے جنہیں منتخب کرتا ہے بھائی توجہ رہے گا آیت کو یونزل الملائکتہ بر روح من عمر اللہ من یشاؤ من عبادہی اچھا پیغام کیا ہے ان بندوں کے دریے اللہ پیغام کیا دینا چاہ رہا ہے اندرو جاؤ دنیا کو اور انسانیت کو ڈراؤ کہ انہو لا الہ الا انہ میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے فتہ کون تو ڈرنا مجھ سے ہے اختیار سے نہیں ڈرنا ہے فتہ کون ڈرنا مجھ سے ہے جھوٹے اختیار سے اور جھوٹے تخلیفکاروں سے نہیں ڈرنا سمجھا یہ ہونا بات کو تو آپ ذرا رک جاؤ اس مرحلے پر اس لیے کہ یہ مرحلہ بڑا نازک ہے اور بڑا عجیب ہے یونزل الملائکتہ بر روح من عمر اگر لفظ روح سمجھ میں آگیا تو میری گفتگو یہیں سے آگے چلی جائے گی پھولے قولانے مجید میں ذرا بہت ڈیفرنٹ بول رہا ہوں اور شاید بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے ٹھیک ہے نا بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے یہ میری آخری تین تخلیریں ہیں کراچی نہیں اس کے بعد میں باہر جلا جاؤں گا تو اب ذرا بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بات کرنا ہوں بات کو سمجھے کی کوئش کرنا ہوں پورے قرآن میں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ ہم نے انسانوں میں روح ڈالی بھئی ہے ہم نے انسانوں میں روح ڈالی نہیں روح کا تو تذکر آئی نہیں ہے پورے قرآن میں یعنی روح جس مفہوم میں استعمال ہوئی ہے ابھی عرض کروں گا یعنی روح کا تذکرہ کہ تمہارے اندر روح ہے نہیں آیا سورہ ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے نکالا مٹی کے ست سے نکالا مٹی کے ست سے جوہر ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالا اور انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالنے کے بعد ہم نے نطفہ بنا کر رحم مادر میں رکھ دیا پھر ہم نے اس نطفے کو بھئی توجہ رکھنا جمع ہوا خون بنایا پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا توسرہ بنایا پھر اس گوشت کے لوترے کے اندر ہم نے ہٹیاں ہو گئیں پھر ہم نے ان ہٹیوں پر کھال چڑھا دی بھئی توجہ رہے روح کا تذکرہ نہیں ہے روح کا تذکرہ نہیں ہے ہم نے اسے خلق آخر میں تبدیل کر دیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ بَا بَرْكَثِ وَاللَّهُ جو بہترین خلق کرنے والا ہے تو انسان میں روح ہوگی یقیناً ہوگی لیکن قرآن نے کہیں بیان نہیں کیا سورہ یاسین سبحان اللَّذی تمہید ہے سبحان اللَّذی خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبَتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنفَسَهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ بابرکت ہے واللہ جس نے سارے جوڑے خلق کی ہیں مِمَّا تُنْبَتُ الْأَرْضِ مِتْتِي سے وَمِنْ أَنفَسَهِمْ نَفْس ڈالا ہے وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ایک وہ شہ ڈالی ہے جسے نہ جانتے ہو نہ جانو گے یہ ہے روح یہ ہے روح میں سنتے جاؤ اس لئے کہ بڑا نازو کمارے نے فکر ہے لیکن میں تم سے اختلاف نہیں کروں گا وہ چیز جو انسان کی بقا کا سبب بنتی ہے وہ روح ہے عام طریقے سے یہ بولا جاتا ہے اور میرے مولا سے جب کسی شخص نے پوچھا کہ روح کا جسم سے رفت کیا ہے تو خدا کی قسم علی ہی جواب دے سکتے تھے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا پوچھنے والے نے کیا پوچھا کہ روح کا جسم سے رفت کیا ہے کہنے لگے بھائی توجہ رہے ہیں اور روح ہو فیل جسد کل مانا فیل لف روح جسم میں ویسے ہے جیسے معنی لفظ میں ہوتا ہے عجیب بات ہے روح جسم میں ویسے ہے جیسے معنی لفظ میں ہوتا ہے اب مجھے بتلاو کہ معنی لفظ کے اندر ہے یہ باہر تو بھائی نہ اندر ہے نہ باہر ہے بھائی سمجھ رہے ہونا بات کو تو اب میں یہاں روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو بھائی دیکھو اگر یہ بات سمجھ گئے نا تو میری گفتگو آگے بڑھ جائے گی قرآن میں اس روح کا تذکرہ نہیں ہے جو روح ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ انسانوں میں روح آئی جاتی ہے اس روح کے معنی جانتے ہو کیا ہے حیات اگر یہ سمجھ لو تو میں یہاں سے آگے بڑھ دیا یہ جو تمہاری زندگی ہے نا یہ ہے روح بھائی میں زندہ کیوں ہوں میرے اندر روح ہے ٹھیک تم زندہ کیوں ہو تمہارے اندر روح ہے رکے رہنا تو جب میں پوچھوں گا کہ تم زندہ کیوں ہو تو تمہارے پاس ایک ہی جواب ہے کہ جناب میرے اندر روح ہے میں زندہ ہو ٹھیک ہے نا اب میں سوال کر رہا ہوں تم سے بھائی رکے رہنا رکے رہنا تم زندہ کیوں ہو اس لئے کے روح ہے اچھا روح زندہ کیوں ہو ہے اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے تم زندہ کیوں ہو اس لئے کے روح ہے روح زندہ کیوں ہو ہے اس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے اب میں نوجوان دوستوں کے لیے جملہ آسان کر دوں چائے میٹھی جو ہے اس لیے کہ شکر ہے شکر میٹھی جو ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہے چائے کیوں میٹھی ہے بھئی یہ مدرسے کے طلبہ ہیں اور شاید مدرسے کے مدرسین بھی بیٹھے ہوئے ہو آخند خوراسانی صاحبِ کفایہ نے ایک جملہ لکھا کہ ایزال تحل عمرو این الزاتی فضلاتی لائیو اللر جب شاید ذات بن جائے تو بھی کیوں نہیں ہوتا چائے بھئی توجہ چائے میٹھی کیوں ہے اس لیے کہ چائے میں شکر ہے اور شکر کیوں میٹھی ہے بھئی مٹھاس اس کی ذات میں ہے تو حیاء تم زندہ کیوں ہو اس لیے کہ تمہارے اندر روح ہے روح کو زندہ ہے روح خود زندگی ہے پہنچ گئی بات بھئی توجہ رہے جبریل ایمین روح ہے نزالا بہر روح روح الامین والا قلبک حبیب ہم نے روح کو ترے دل پہ اتارا جبریل روح ہے تاریخ ہے انبیاء نے واقعہ لکھا کہ جب موسیٰ کی فوج کو جب فیراؤن کی فوج کو موسیٰ کے فیور میں غرق کرنے کے لئے جبریل آئے تو جس گھوڑے پہ سوار تھے اس گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے کی مٹی حرکت کر رہی تھی بھئی عجیب مرحل ہے فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آگیا جب آئے ہیں نا موسیٰ کی تائید میں فیراؤن کے لشکر کو غرق کرنے کے لئے جبریل ایمین تو سامری کھڑا ہوا تھا اور سامری نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو گھوڑے پہ سوار ہے اور جب وہ آگے بڑھتا ہے گھوڑا تو اس کے پاؤں کے نیچے کی مٹی حرکت کرتی ہے جبریل مس ہوئے گھوڑے سے گھوڑا مسوا مٹی سے میرا جملہ یاد رکھو کہ جبریل مس ہوئے گھوڑے سے گھوڑا مس ہوا مٹی سے کتنی طاقت بر ہو گئی وہ مٹی تو اب بھکا کے سپا کر سمجھ میں نہ ہے تو میں کیا کروں سمجھ رہے ہو دیکھو بہت بہت ڈیفرنٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں یہ مجلسیں نہیں پڑھ رہا ہوں یہ درس ہیں لیکن آرام سے مجھے سنتے جانا اچھا بھئی تو سامری نے دیکھا کہ جبریل کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے کی مٹی میں زندگی آگئی ہے اس نے ایک گوسالہ بنایا موسیٰ غیبت میں گئے ہو رہے ہیں موسیٰ ہیں کوہے تور پر توریت لینے کے لئے گئے ہیں اسے موقع مل گیا سامری کو موقع مل گیا اور اس نے ایک گوسالہ بنایا سونے چاندی کے ڈھیر سے اسے گلہ کے گوسالہ بنایا قرآن میں تذکرہ ہے میں سننا خدا جخصم اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو پھر میں یہاں سے آگے جاؤں گا گوسالہ تو بنا لیا مردہ بے جان نہ بولے نہ چلے ٹھیک ہے نا تو بنانے والا سمجھدار تھا بنانے والا سمجھدار تھا اس نے وہ مٹی جمع کی جبریل کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے کی مٹی جمع کی اور مٹی جمع کرنے کے بعد اس گوسالے کے موں میں ڈال دی اب اس میں حرکت پیدا ہوئی نا وہ بولا اس کا سربھومہ دہنے بھائے جب موسیٰ آئے اور موسیٰ نے بھا بتا کے کہا یہ تو نے کیا کیا کہنے لگا قرآن کیا ہے فاقبستو کفزتن من آساری رسول وہ جو جبیل امین آئے تھے میں نے ان کے گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے کی مٹی لی ایک مٹھے اور اس کے اندہ ڈال دی اب اس میں زندگی پیدا ہو گئی تابجھو رہے اس لے کے بڑے زادوک مرحلے پر اپنے سننے والوں کو لے کے آگیا تنہ تنہ سامری نے گمراہ نہیں کیا تنہ گو سالے نے گمراہ نہیں کیا گمراہی جب پھیلتی ہے جب ایک بنانے والا ہو ایک بننے والا ہو اب مجرم دو ہیں تابجھو رہے مجرم دو ہیں بننے والا بھی مجرم ہے بنانے والا بھی مجرم ہے لیکن عجیب کمال ہے موسیٰ کو جلال آ گیا اور موسیٰ نے کہا آگ بھڑکاؤ بھڑکتی ہوئی آگ میں گو سالے کو ٹھا کے پھیل دیا سامری کو کچھ نہیں کہا سامری کو قیامت و سذہ ملے گی سامری کو قیامت و سذہ ملے گی لیکن جو دو سالہ ہے اسے اٹھا کے جلتی ہوئی آگ میں پھیک دیا یعنی اصول دیا موسا نے کہ بننے والے کو دنیا ہی میں ستا ملے گی بنانے والے کو آخرت میں ستا ملے گی بات پہنچ رہی ہے نا اچھا تو جبریل روح تھے اور روح کے معنی ہے زندگی تیکرد گیا بھی میں نے اور تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا تو روح کے معنی ہے زندگی جبریل روح الامین مکمل زندگی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے جا میں تمہیں لے کے آگیا عیسیٰ کے لیے قرآن نے جملہ کہا کلمتن القاہ الى مریم وروحم منہو یہ جو عیسیٰ پیدا ہوا ہے مریم کے پیٹ سے یہ ہمارا کلمہ ہے وروحم منہو اور یہ ہماری چھوٹی سی روح ہے منہو منہو یہ چھوٹی سی روح ہے بھئی توجہ رہے اس چھوٹی سی روح کا کمال کیا ہے عیسیٰ عیسیٰ اللہ کی پوری روح نہیں ہے چھوٹی سی روح ہے اس روح کا کمال یہ تھا کہ اگر مردے پہ ہاتھ رکھ دیا مردہ زندہ ہو گیا چھوٹی سی روح ہاتھ رکھ دیا اور میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں بھئی عیسیٰ روح منہو یہ جو منہو یہ جزئیت کا منہو ہے ہماری یہ چھوٹی سی روح عیسیٰ کے اندر ہے اس چھوٹی سی روح کا کمال یہ ہے کہ مردے پہ ہاتھ رکھ دیا مردہ زندہ ہو گیا نہیں چھوڑو خود زندہ ہے آج تک تو جو روح ہو چھوٹی روح ہو وہ آج تک زندہ رہے اور اسی قرآن نے کا وقت دالے کا اور حین آئلے کا روحان منہو رہنا حبیب اس میں چھوٹی روح بھوگی تھی تیرے اندر ہم نے پوری روح بھوگ دے سنتے دا پہنچ رہی ہیں بات ہیں اچھا بھئی ذہن میں رہے میں نے ارسکیانہ کہتا ہے میں بہت ڈیفرنٹ طریقے سے آج بات کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے پاس اگر اس ایک گھنٹے کے بعد کچھ بچے گا تو فقط دو گھنٹے ہیں اور ان میں بات کو میں مکمل کر ہوا لیکن میرے ساتھ چلتے رہو تنظل الملائکتو بر روح من امرہی علامیشاؤ من عبادہی یہ ہے پولیسی میکنگ جملہ قرآن و جید کا نازل کرتا ہے فرشتوں کو تنظل الملائکتو بر روحے روح کے ساتھ ٹھیک ہے نا کس کے اوپر نازل کرتا ہے نازل کرتا ہے اس بندے پر جسے وہ منتخب کر لیتا ہے کچھ یاد آیا بھئی یہی بات ایک ایسے سورے میں کہی گئی جو سورہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انلاللہو فی لیلت القدر وما عدراکا ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الفشر تنظل الملائکتو ور روحو فیہا پی اذن ربہ من کل امری سلام بھئی یہ تو ایسا سورہ ہے نا یہ سورہ ایسا سورہ ہے جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہل ایسے موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلنا ہو فی لیلت القدر ہم نے اسے نازل کیا قدر کی رات میں ہم نے اسے نازل کیا اسے قدر کی رات میں وما عدراکا ما لیلت القدر اور تمہیں کیا معلوم کہ قدر کی رات ہے کیا لیلت القدر خیر من الفشر یہ جو قدر کی ایک رات ہے وہ تمہارے حساب سے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روح نازل ہوتی ہے عمر لے کر تنزل الملائکتو ور روحو فیہا بیدن رب بہم من کل عمر عمر لے کر آتے ہیں روح کے رہنا اس پورے سورے میں میں دیکھو پانچ آیتیں ہیں سورے قدر کتنا مشہور سورہ ہے پانچ آیتیں ہیں تہیتیس الفاظ ہیں ایک سو بارہ حروف گل لینا پانچ آیتیں ہیں تہیتیس الفاظ ایک سو بارہ حروف اب اس میں دو نزول ہیں پہلا نزول اتنا انزل نہ ہو ہم نے اسے نازل کیا دوسرا نزول تنزل الملائکتو ور رو ٹھیک ہے نا تو اب ذرا سوچتے چلو ہم نے اسے نازل کیا نازل کرنے والا کون نازل کرنے کا ذریعہ کیا نازل کیا کس پر نازل کیا کس زمانے میں نازل کیا کس شہر میں بھائی سوالات ہیں بھائی سمجھ رہے ہو نا نازل کیا کن لوگوں کے لیے بھائی توجہ رہے اور نازل کیا کس چیز کو ہو ہم نے اسے نازل کیا کس چیز کو نازل کیا تو ساتھ سوال ہیں نازل کرنے والا کون ہے ذریعہ نزول کیا ہے کس کی اوپر نازل ہوا ہے کس زمانے میں نازل ہوا کس زمین پہ نازل ہوا کن لوگوں کے لئے نازل ہوا اور نازل ہوا کیا تو ساتوں سوال کے جوابات پر سے چھ سوال کے جوابات میرے پاس موجود ہیں بھر کس نے نازل کیا اللہ نے کس کا دریہ نازل کیا روح الامین کے کس پر نازل کیا قلب محمد پر کس شہر میں نازل کیا مکہ میں کس زمانے میں نازل کیا شب قدر میں کس کے لئے نازل کیا انسانیت کے لئے کیا نازل کیا ہمیں نہیں مارو کیا عجیب مرحل ہے فکر سن رہے ہونا بڑے آرام سے کیا نازل کیا ہمیں نہیں معلوم دیکھو اگر میں کہوں تم اس کو جانتے ہو یہ پورا مجمع مریض جان کو آ جائے گا کہ بھائی پہلے بتا تو دیجئے نا پھر کہیے اس کو جانتے ہو تو اس کا جو اس کا لفظ ہے اس کا یہ نام لیے بغیر اس کہنا یہ خلاف عقل ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شروع ہی یہاں سے ہو رہا ہے ہم نے اس کو نازل کیا قدر کی رات میں اس کو اب جب خدا خود اسے مجمل چھوڑے تو تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس کے معنی معین کرو تمہیں حق نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ تم سمجھو قرآن نازل کیا اور اللہ نے کوئی اور شاہ نازل کی ہو تو معصوم نے کہا جب اللہ کسی چیز کو مبہم جھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ کہ بہت سی چیزیں نازل ہوئیں تو اب میں بتلا ہوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا حوالے بھی یاد رکھو معانی الاخوار میں مفضل ابن عمر نے تمہارے چھٹے امام سے روایت کیے اچھا اب اصول کیا بنا ہم نے اس کو نازل کیا ٹھیک ہے نا تو جہاں اللہ خود نہ بتلائے وہاں ایک سے زیادہ معنی مراد ہوں گے جب ہی تو اس کہا بنا ڈائریک کہنے تک ہم نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے علاوہ کچھ آیا ہے کچھ آیا ہے بھئی توجہ رہے قرآن کے علاوہ اس رات پہ کچھ اور بھی آیا ہے جب ہی تو کہا ہم نے اس کو نازل کیا کہا پرسند رسول یہ قرآن کے علاوہ کیا ہے تو بے اختیار فرمایا ندلت سیہا ولایت عالی اپنے ابھی تالے بھئی عجیب مرحل ہے فکر ہے بھئی سنتے جاؤں بھئی یہ براہ خوشنو دیئے پہ گستو روک کیوں دی میاں کبھی درود میں بخل نہ کیا کرو ہم تو پیدا ہی ہوئے ہیں براہ خوشنو دیئے محمد و عالی محمد بہت سچی بات اچھا بھئی سنو ایک جملہ آوپ پرے کارڈ بھی سنتے جاؤں تم تو مجھے برسوں سے سن رہے ہو نا وہ جو بچے تھے آج وہ جوان ہو گئے ساہبانی اولاد ہو گئے جب سے میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں تو تم تو مجھے اسلوبے گستگو سے واقف ہو اگر یہ مشکل لگ رہا ہے تو میں مجھے گستگو بدل دوں ٹھیک ہے نا تم تو جانتے ہو کہ بولنا آتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا تو اب بھی سننا ایک انہا انزلنا ہو سمجھ میں آگیا ایک نزل سمجھ میں آگیا اور اب دوسرے نزل پر تمہیں دے جارہا ہوں تانزلل دیکھو انہا انزلنا ہو ماضی ہم نے نازل کر دیا ہم نے نازل کر دیا تانزلل ملائکتو و روح فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے بھائی دیکھو نا ایک ہی ایک ہی سورے میں دو نزلوں کا تذکرہ ایک ماضی سے اور ایک مستقبل سے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے نا تو اب یہ تائے ہے کہ شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں روکے رہنا خدا کی قسم یہ ہے کہ یہ تو وہ مرہ نہ آئے یا تو میں رکھوں گا اب یہ تائے قرآن کہہ گیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں شب قدر میں اور نازل ہوتے رہیں گے فرشتے پہاڑوں پہ نہیں نازل ہوتے فرشتے دریاؤں پہ نازل نہیں ہوتے فرشتے سمندروں کی موجوں پہ نازل نہیں ہوتے فرشتوں کے نزول کے لیے اصول دے چکا ہے کہ جسے ہم اپنے بندوں میں سے منتخب کرتے ہیں فرشتہ اس پہ بھیجتے ہیں فرشتے پہاڑوں پہ نہیں اترتے دریاؤں پہ نہیں اترتے فرشتے میدانوں میں نہیں آتے فرشتے آتے منتخب بندے پر اور آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے رہیں گے تو جب تک سب ایک قدر باقی ہے جب تک فرشتوں کے نزول باقی ہے ایک ایسے بندے کا موجود ضروری ہے عجیب 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 بھئی سنتے چلو عجیب 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 بات بات پہنچائی ہے تو بچ تنا الزل بچ سنتے چلو اس لیے کہ میں ذرا اور آگے لے جا رہا ہوں تمہیں دیکھو مجھے کبھی اپنے امام غائف کے وجود پر خدا کی قسم شربندگی محسوس نہیں پوچھتے ہیں کہاں آئے اگر ہے تو ہدایت کیوں نہیں کر رہا ہے پوچھتے ہیں نا کہاں آئے مجھ سے بھی پوچھا کہ آپ کے امام صاحب کہاں آئے ہیں تو میں نے کہا جناب ان کی ضرورت آپ کو کیوں پڑ گئی کہاں ہدایت لے گئے کہاں ہم سے لے لو ہم سے بھی پوچھا ہم سے بھی پوچھا ہم سے بھائیت ہم سے لے لو اگر ہم کم پڑ گئے تو وہ بھی آ جائے گا اچھا تو تنظل ملائکہ تو یہ پالیسی میکنگ ہے میں سنتے جاؤ اس لئے کہ اب میں تمہیں ایک ایسی آیت کی طرف لے جا رہا ہوں جسے تم ریلیٹ کرو گے جڑو واپس سورہ نحل کی آیت کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے سورہ نحل اور سورہ قدر میں کیا کہا تنظل ملائکہ تو ور روحو فیہا بے اذن ربہ من کل عملین سلام دو آیت دو آیت ہے تم تک پہنچ گئی فرشتے نازل ہوتے ہیں کس پر نازل ہوتے ہیں بندے پر وہ بندہ کیسا ہے جسے اللہ منتخب کر لے بھائی اب تک کے گرسو یہی ہے بھائی سنتے دینا اور اب سورہ ہاں میم سجدہ میں آواز دی بھائی تبچھو رہے ان اللہذینہ قالو ربون اللہ سم مستقامو تتنظلو علیہ ملائکہ جو کہے کہ اللہ ایک ہے اور پھر میدانے جنگ میں رک جائے بہت اسی پر فرشتہ آتا ہے کسی اور پر نہیں آتا عجیب مرے یاد رکھنا یہ اس چین کو آیتوں کے اس چین کو یاد رکھنا ان اللہذینہ قالو ربون اللہ سم مستقامو بھائی رکھ رہنا خدا قسم رکھ رہنا لیکن اب گفتگو ایسے مرحلے پر آگئی ہے جہاں میں کچھ جملے تمہیں ہدیہ کروں گا ان اللہذینہ قالو ربون اللہ سم مستقامو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب بس اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے سم مستقامو اور میدان میں جم جاتے ہیں تتنظلو علیہ ملائکہ فرشتہ انہی پر اترتے ہیں کسی اور پر نہیں اترتے تو اب بس اتنا تلاش کرنا ہے کل اتنا تلاش کرنا ہے کہ وہ ہائے کون جو میدان میں رک گیا بھائی میں کیا کہوں آپ سے اب یہی تو تلاش کرنا ہے نا کہ وہ ہائے کون جو میدان میں رک گیا تو ہمیشہ چیز اپنی زد سے پہچانی جاتی ہے بھاگنے والوں کو پہچان لو رکنے والا خود نظر آ جائے گا سمجھ رہے ہو جب بھائی چلو ذرا آرام سے میرے ساتھ چلنا اب میں تمہیں تاریخ اسلام پر لے چل رہا ہوں جنگ سفین ساٹھ دنوں کی جنگ ہے اور جنگ سفین ایک پورا کلچر ہے ایک پوری تحذیب ہے کبھی اگر موقع ہوا تو میں جنگ سفین بھی تمہیں سناؤں گا واقعات ہیں سننے والے واقعات ہیں بھئی ساٹھ دن جب جنگ ہوگی اور ہزاروں افراد ادھر ہوں گے ہزاروں افراد ادھر ہوں گے تو پوری ایک تحذیب بن جائے گی ساٹھ دنوں کی دو بھائیلوں کی اس میں ایک دن علی نے یہ تیع کیا اب تم جانتے ہو کہ علی کدھر ہے اور مخالف کون ہے تمہارے تو علم ہے نا یہ بات اچھا عجیب کمال کی بات یہ ہے کہ علی ہر جنگ میں ذلفقار لے کے نہیں گئے بڑی جنگیں لے نہیں علی نے ذلفقار بڑی خاص تلوار ہے اور تمہیں یاد ہے کہ جنگ احد میں فرشتہ چیختہ ہوا آیا تھا لا فتح اللہ علی آیا تھا نا چیختہ ہوا میں نے کبھی کہا تھا ایک جملہ اور یہ جملہ کہہ کے پھر میں سفرین کی طرف واپس آوں گا لیکن استدلال کو بڑھا رہا ہوں بھئی دیکھنا عجیب بات یہ ہے کہ خیبر میں علی ذلفقار لائے تھے ذلفقار لائے تھے اور خیبر میں علی نے ذلفقار سے مرحب انتر اور حارس تینوں بھائیوں کو قتل کیا تھا اور یہ تینوں بھائی یہودی تھے حارس بڑا ہے مرحب اس کے بعد ہے انتر اس کے بعد ہے ان تینوں کو علی نے ذلفقار سے قتل کیا توجہ رہے میں نے یہ بات کہی ہے لیکن اب استدلال بڑھا رہا ہوں بھئی واقعات تو وہی ہے لیکن استدلال میں سے جو بات نکلتی ہے وہ تمہیں حدیعہ کر رہا ہوں اچھا بھائی علی نے ذلفقار سے ان تینوں کو مار دیا اچھا یہ تھے کون یہودی یہودی کون ہے فقد باؤ بغضب من اللہ یہودی ہیں اللہ کے دشمن یہودی ہیں اللہ کے دشمن اللہ کے دشمن کو مارا کس نے علی نے ذلفقار سے یہودیوں کا یہودیوں کا علی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا بھائی جھگڑا تھا تو اللہ کے اوپر تھا بھائی دشمن تو وہ اللہ کے ہیں فقط باؤ بغضب من اللہ یہ اللہ کے دشمن ہے یہ یہودی اللہ کے دشمن ہے جب دشمن ہے تو مارا اللہ کے دشمن کو مارا کس نے علی نے اور مارا کس نے دلپکار سے تو پھر میں نے کہا تو تو عادل ہے کام مت گھم رہا میرے دشمن کو اس نے مارا اب اس کے دشمن کو میں ماروں گا کوئی اور نہیں مارے گا اور اللہ نے اللہ نے وہ بادہ پورا کر کے دیکھلا دیا تو نے خیبر میں علی تو نے خیبر میں مارے دشمن کو مارا تھا اب قدیر میں میں تیرے دشمن کو ماروں گا بھر ٹھیک ہے نا بات تو پہنچ رہی ہے نا اچھا تو علی لے گئے تھے ذلپکار خیبر میں بھر یہی تو لانا تھا پھر میں باپا جاروں سپین کی طرف علی خیبر میں ذلپکار لے گئے تلوارے بہت تھی علی کے پاس اور ان کے نام بھی ہیں سپینہ تلویہار میں اچھا تو ذلپکار لے گئے تو ذلپکار وہاں کھشتی ہے جہاں مقابلے پر علی کا دشمن نہ ہو خدا کا دشمن ہو آپ سمجھ بھی آیا کہ سپین میں کوئی اور تلوار کیوں نہیں لے گئے ذلپکار کو کیوں لے گیا ہے بھئی سمجھ رہے ہو بات کو باتیں پہنچ رہی ہیں نا اچھا بھئی تو اب ذرا سا رکے رو اب علی ہے سپین کے میدان میں اور جنگ ہے کہ لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے لمبی ہو رہی ہے ایک دن علی کی فوج کے کمانڈروں نے جاؤ عبدالفرید میں اس واقعے کو دیکھو زیادہ تحمد نہیں دوں گا لیکن بلکل ایک بات کہہ کے بلکل وہ سمجھو کی طرف باپا جاؤں گا جو ابھی تشنا ہے جسے ابھی چھیڑنا ہے روکے رہنا کمانڈروں نے کہا کہ یہ علی جنگ بڑی طویل ہو گئی کافر ہمارا ارادہ یہ ہے کہ اگر آپ ایزادت ہیں تو کل ہم گھمسان کی جنگ کریں گھمسان کی جنگ لڑیں کائی ایزادت ہے ایزادت ہے بہت توجہ رہے علی نے کائی ایزادت ہے کل تم گھمسان کی جنگ کرو کائی آلی مس ایک بات ہے وہ یہ کہ جب گھمسان کی جنگ ہوگی تو ظاہر ہے کہ میں یہاں ہوں تو وہاں چلا جاؤں گا اور وہاں ہے تو وہاں چلا جائے گا بہت جنگ میں تو ٹکراتے ہیں نا تو جگہ جگہ جہاں پہ ہم ہوں گے وہ مہین نہیں رہے گی بدل جائے گی تو یا علی میدان جنگ میں ایک جگہ مہین کر دیں ایک جگہ مہین کر دیں کہ جب کوئی مشورے کی ضرورت ہو تو ہم سب وہاں جمع ہو جائیں مشورہ کریں پھر ڈسپس ہو جائیں علی نے مسکر آ کے کہا کہ جاؤ اپنے لئے جگہ مہین کر لو اور جنگ کی ابتداء میں جہاں تم علی کو چھوڑ کے جاؤ گے آخر جنگ میں بھی علی بھائی ملے گا علی کے قدم ہٹتے نہیں ہیں اب آیا سمجھ میں آئی کہ جو استخابت کرے فرشتے اُس پہ نازل ہوتے ہیں اگر پہلا سمجھ میں آگیا تو پارما بھی سمجھ میں آ جائے گا میں سنتے دوں میں عجیب عجیب مرحلیں فکر ہے جہاں میں تمہیں لے پی آ گیا تو اب میں تو دانشتہ طور پر آیا تھا اپنے اُس امام کے تذکرے تک جس پر مجھے ناز ہے میں تو دانشتہ آیا تھا اب سنتے چلو سنتے چلو اور یہ باتیں کبھی تمہیں کام آ جائیں گی اسی جنگ سفیل میں لیلت الحریر حریر کہتے ہیں بلی کو پوری رات جنگ ہوئی ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے زبانوں سے آوازیں نکل لئی تھیں جیسے بلیان لڑ رہی ہے اس لیے اس کا نام ہے لیلت الحریر لیلت الحریر کی پوری رات جنگ ہوتی ہے تمہیں معلوم ہے واقعہ تمہیں معلوم ہے اور میں تو صرف نتیجہ دوں گا اور اپیل کروں گا کہ اس نتیجے کو اپنے ذہن میں ہمیشہ کلیے رکھنا ہمیشہ کلیے ٹھیک ہے نا بھائی توجہ رہے خدا کی قسم توجہ رہے اس لیے کہ یہ بڑی نازک منزل فکر ہے جب رات ختم ہوئی اور گنے گئے ہیں علی کے کشتے اور گنے گئے ہیں مالکی اشتر کے کشتے سب کو معلوم ہے واقعہ واقعہ سب کو معلوم ہے میں واقعہ کو اسی وقت دو رہا تھا ہوں جب کوئی استدلال دینا ہو توجہ رہے تو ایک کم تھا علی کے مارے ہوں کی تعداد سے ایک کم تھا مالکی اشتر کا عدد ایک دل میں آیا کہ مجمع اور مولا میں بس اتنا فرق رہ گیا کہ انہوں نے ایک زیادہ مارا من ایک کم مارا موز نہیں کہا یہ لیکن سوئے عدو ہے لیکن دل میں خیال آ گیا زبان جنی کا علی مڑے کہا مالک تم جو کل رات کو مار رہے تھے سپاہیوں کو تو کیا شجرے دیکھ کے مار رہے تھے سنے جاؤ اس لئے کبھی کبھی ایسے سنا کرو میں ہمیشہ اس موڈ میں نہیں ہوتا جس موڈ میں آج بات کر رہا ہوں کیا تم نے جنہیں مارا ہے ان کے شجرے دیکھے کہا جا امیر المومنین یہ تو میرے لئے ممکن نہیں تھا کہا میری تلوار نے دیکھے میری تلوار نے میں نے نہیں میری تلوار نے دیکھے خدا کے قسم عجیب و غریب بات ہے سورہ نوح میں نوح علیہ السلام کی بدعا موجود ہے بھئی توجہ رہے کہ رب مالک اس روح زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر خلاق کر دے کس کی دعا ہے نوح علیہ السلام کی پہلا رسول ہے پہلا اور اتنا بڑا رسول ہے کہ قرآن نے سلام کیا سلامن علی نوحن فی العالمین نوح پر سلام ہو پوری کائنات میں کتنا بڑا رسول ہے سن رہے ہو نا وہ دعا مانگ رہا ہے اپنی قوم کے لئے رب لا تذر اللہ العرض من القافرین دیارہ پرودگار اس روح زمین سے ایک ایک کافر کو چن کر حلاق کر دے و انتظرهم لا یلدو اللہ فاجرن کفارہ مالک اگر تُو انہیں چھوڑے گا اگر تُو انہیں چھوڑے گا تو ان کی نسل میں سوائے کافروں کے آپ کوئی آنے والا نہیں اس لئے انہیں مار دے بھئی کیس بھئی کیا معلوم نوح کو کہ قیامت تک کتنے آنے والے ہیں یہ ہے نوح کا علم غیب یہ ہے نوح کا علم غیب کہ نوح نے اپنی قوم پہ نگاہ ڈالی اور قیامت تک کے شجرے دیکھ لیے اور دیکھ لیا کہ کوئی مومن نہیں آ رہا ہے کہ آپ پرودگاری نے حالات کر دے اب مجھے اجازت دو میں غیر دیمے دارانہ بات کرنے کہا دی نہیں ہوں کہ جو کام نوح کی آنکھوں نے دن کی روشنی میں کیا وہی کام علی کی تلوار نے راکیا دہرے میں کیا سمجھ رہے ہو نا سمجھ رہے ہو تو اب ایک جملہ سنتے جاؤ ایک جملہ سنتے جاؤ علی نے کیا کہا بھئی رکے رہنا رکے رہنا علی نے کہا کہ مالک تم نے جو کل رات لوگ مارے سپاہی مارے تو کیا تم نے شجرے دیکھے تھے کہا یا امیر الممنی یہ تو میرے بس میں ہی تھا کہا میری تلوار نے دیکھا اور سترویں پشت میں بھی اگر کوئی مومن تھا تو میری تلوار نے اسے چھوڑ گیا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے جملے کو یاد رکھو گے نا یاد رکھو گے علی نے کیا کہا اچھا میں لذبہ دل رہا ہوں بھئی علی نے کیا کہا علی نے کہا کہ اگر سترویں پشت میں کوئی مومن ہے تو میں نے اس مومن کے سبب انہتر کافر بخش دیئے بخش دیئے تھے مرا چھوڑ دیئے مومن کے قیمت سمجھ میں آگئی سمجھ رہے ہو یہ علی کے کلام کے قوت تم تک پہنچ گئی کہ اگر سترویں پشت میں بھئی توجہ اگر سترویں پشت میں کوئی مومن ہے تو میں نے اس ایک مومن کے لیے انہتر چھوڑ دیئے تو انہتر کافر برداشت ہیں ایک مومن کے لیے یہ آج کی پالیسی دے رہا ہو مجھ رہی علی کی پالیسی دے مجھ رہی علی کی پالیسی سمجھ میں آگئی کہ ایک مومن کے لیے انہتر کافر برداشت ہیں تو علی نے کیا کیا بھئی توجہ رہے کہ اگر نسلوں میں نسلوں میں کوئی مومن ہے تو اس کی وجہ سے کافروں کا دنیا میں آنا انہوں نے برداشت کر لیا ٹھیک ہے نا سمجھ گئے دیکھو فلسفہ غیبت سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہے تو بھئی غیبت کیوں گئے مسئلہ کیا ہے بھئی ہے نا فلسفہ غیبت سمجھ نہیں آتا تو میں جو جملے تمہیں پہنچا رہا ہوں وہ خصوصی حدیہ ہیں اور ان جملوں کو پھر ذہن میں محفوظ رکھنا میں پھر یہ نوجوان دوست بزرگ تو جانتے ہیں یہ جو نوجوان بیٹھ ہیں انہیں میں متوجہ کر رہا ہوں علی نے ایک مومن کے لیے انتر کافر برداشت کیے اور مہدی وہ ہے جو ایک کافر کو بھی برداشت نہیں کرے گا حدیثیں ہیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں یعنی مطلب یہ کسی ایک فرقے میں نہیں ہیں ہر فرقے میں یہ حدیثیں پا جاتی ہیں کہ جب مہدی آئے گا جب مہدی آئے گا تو وہ ایک کافر کو بھی برداشت نہیں کرے گا بھئی توجہ رہے ہیں چاہے اس کے سلبے مومنی کیوں نہ ہو مہدی نہیں چھوڑے گا تو مہدی کے آنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کافر سلبوں سے سارے مومن دنیا میں آ جائے فلتھا بھئی غیبہ سمجھ میں آ گیا بھر دیکھو ربیع الاول کا آغاز تھا اس لیے میں نے چاہا کہ میں تمہارے امام کا تعریف تم تک پہنچا دوں بھر یہی صورتحال ہے نا یہ وہ امام ہے توجہ رہے ہیں اب تو دنیا والے بھی کہنے لگے ہیں کہتے تھے کہ پیدا ہوگا ظہور کرے گا پیدا ہوگا ظہور کرے گا اب گھبرا کے یہ کہنے لگے ہیں کہ میں پیدا ہو چکا ہے اغباروں میں آنے لگا ہے پتہ نہیں اغبار پہتے ہو یا نہیں پہتے وہ جو پورے سلسلے کے منکر ہیں وہ جو پورے سلسلے کے منکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ باروں میں پیدا ہو گیا ہو گیا اب کیا سور سے مجھے نہیں مالو ہم تو پہلے سے کہتے ہا رہے ہیں کہ پیدا ہو چکا ہے بھئی ٹھیک ہے نا تو بھئی آپ انتظار کر رہے تھے پیدا ہونے کا اب کہنے کہ ہو گیا تو بھئی آپ تو بڑے آزاد خیال لوگ ہیں بھئی اجما کر کے بنا لیں بھئی آپ تو بڑے آزاد خیال لوگ ہیں اجما کر کے بنا لیں کہ نہیں بھئی ہمارے بنانے سے نہیں بنے گا اسے تو اللہ بیجے گا تو جا بار میں گوانا پیدا گا تو پہنے پری جبا کیسے جائے تو گا ابھی ظاہر ہے کہ موضوع گفتگو تو آج چھڑا ہے کل اور پرسوں بھی گفتگو ہوگی لیکن اس مرحلے پر میں روک رہا ہوں میرے امام کی ولادت کے گواہ تاریخ میں بہت ہیں تاریخ میں میرے امام کی ولادت کی گواہیاں محفوظ ہیں دیکھو امام جب جا رہا تھا دنیا سے یعنی غیبت کر رہا تھا جا رہا تھا دنیا سے مراد جب غیبت کبرا میں جا رہا تھا تو اس نے ایک لیٹر لکھا آپ کے چوتھے اور آخری نائب کو اور اس لیٹر میں لکھا کہ میں اب جا رہا ہوں اور اب مجھ سے براہ راست کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا فامانددار رویہ والمشاہدہ فہوا کذاب مفتری اور اب میری غیبت کبرا کے بعد جو میری رویہ کا اور میرے مشاہدے کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے جھوٹا ہے دیکھو بڑی عجیب و غریب بات ہے جو تمہیں بتلا رہا ہوں جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے کہ میں نے دیکھا امام کو میں نے دیکھا امام کو لیکن بھئی توجہ رہے تاریخ آل محمد میں سیکڑوں واقعات ہیں جن میں لوگوں نے امام کو دیکھا ہے سیکڑوں واقعات ہیں سیکڑوں ایک دو نہیں اب میں کہاں تک گناہوں تمہیں دو دو تین تین جلدوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں ان لوگوں کے تذکریں جنہوں نے امام کی جارت کی وہ کیا ہو گیا وہ چوتھے ختمے کہہ رہے تھے چوتھے نائب کو ختمے لکھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جو میرے بعد میری رویت کا مشاہدہ کرے وہ قذاب ہے مختری ہے جھوٹا ہے کچھ کے بعد تو یقین نہ کرنا بھائی تمہارے جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے جو دیکھ کے گھر میں لکھ کے مر جائے وہ جھوٹا نہیں آئے جو دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے اور جو دیکھ کے اپنی کتاب میں اپنی ڈیاری میں لکھ جائے وہ جھوٹا نہیں آئے بھائی سمجھ رہے ہونا بات کو تو دیکھا ہے لوگوں نے اور ضرورت تھی دیکھو اس بات کو یاد رکھو خدا کی قسم یہ اللہ کا منصوبہ ہے یہ انہوں ہی منصوبہ ہے اگر کوئی نہ دیکھتا اور تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہ بنتا تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ مہدی ایک افسانی تصور تھا جو شیعوں کے دماغوں نے گڑ لیا تھا سننا بھائی دیکھ رہا ہوں نا کہ میں بڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بات کر رہا ہوں یہ جو بھت ہیں یہ جو پوجہ جاتے ہیں پڑوسی ملک میں تو اگر بھت کا پجاری کہے کہ اس بھت نے پانچ من حلوہ کا مانگا ہے بھت انکار کرے گا نہیں کرے گا زبانی نہیں جو اس کے پاس بھائی توجہ ہو رہے بہت بہت توجہ ہو رہے اچھا بھائی اب میں ایک مثال عجیب ہوگری بے رہا ہوں میرے والدے مرہوم کل خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ سامین جو ہیں کل پانچ من حلوہ لے آئے آپ انکار کر سکتے ہیں انکار تو کر دیں تو جو چاہو مرنے والے کے نام پر نہ بولنے والے کے نام پر غیبت میں رہنے والے کے نام پر مانگ لو وہ تو غیبت میں وہ تو واپس نہیں آئے گا ابھی جب تک کہ مرضی الہی نہ آ جائے تو اسے بند کیا ہے کہ غیبت ہے کورا میں کوئی جھوٹا شخص ان کے نام پر کھانا نہ شروع کر دے سمجھ رہے ہو عجیب ہے عجیب مرہلے عجیب مرہلے یعنی ایک طرف بھئی دیکھنا یہ اللہ کے منصوبے کو دیکھنا ایک طرف خط لکھوایا کہ کوئی جھوٹا ان کے نام کو سپلیٹ نہ کرے اور دوسری طرف ملاقاتیوں کے ریکارڈ بنوا دیئے تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ افثان بھی تصور ہے ٹھیک ہے نا پیدائش کے فوراں بان جن لوگوں نے امام کی زیارت کی ہے ان کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے احمد ابن عساق قومی میں نے گفتگو تمام کی اب زیادہ آج زحمت نہیں دوں گا اور شاید یہ موضوع گفتگو کل اور پرسوں پر محیث ہو جائے ہے نا بڑا عجوبہ اس امام کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے اور روی الاول کا آغاز نہ ہوتا تمہیں تذکرہ کرتا بھی نہیں حالانکہ اصل امام تمہارا یہی ہے سمجھے ہو نا تو احمد ابن عساق قومی ایک انتہائی بزرگ راوی ہیں عالم تشیعہ کے اور آج ان کی قبر مبارک قوم اور قصر شریع کے درمیان ایک چھوٹا تا شہر ہے سر پول زہب وہاں پائی جاتے ہیں ان کی قبر لوگ زیادتوں کے لیے جاتے ہیں یہ ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے باروے امام کی زیارت کی امام حسن عسکری علیہ السلام امام حسن عسکری اسلام کی یہ نمائندے تھے قوم میں اور سال میں مسئلے جمع کر کے فتوے والے امام کے خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور امام سے جواب لیتے تھے پھر واپس قوم آتے اور ان فتوے کو پھیلا دیتے تھے جن جن کی قلائے ہوتے تھے وہ جب آخری مرتبہ گئی ہیں جس کے بعد وہ واپس میں انتقار فرما گئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان سے بس یہ گفتو کا اختتامیہ ہے ان سے یہ کہا کہ ابن عساق احمد ابن عساق قمی ابن عساق شاید یہ تمہاری مجھ سے آخری ملاقات ہے اس لیے کہ اس ملاقات کے بعد نہ میں بچوں گے نہ تم بچوں گے یعنی عجیب جملہ ہے کہا فرزند رسول اب میں بچوں نہ بچوں آپ کا بچنا تو ضروری ہے کہا کیوں کہا فرزند رسول ہدایت کون کرے گا کہا ہدایت کرنے والا آ چکا امام پیدا ہو چکے تھے اور کچھ دنوں کی عمر تھی کہا فرزند رسول ہوگا کیا کہا ہدایت کرنے والا تو آ چکا کہا فرزند رسول اجازت ہے کہ میں اس کی زیارت کرنوں ان کا ٹھائروں پردہ ہٹایا امام نے اندر تشریف لے گئے ایک خوبصورت بچے کو اپنی گود میں لکھوئے آئے بھائیت روایت کے الفاظ سنوگے ابن عشاق قمی نے بعد میں جو ریپورٹ کی ہے اس ریپورٹ میں کیا کہا بھائیت سننا تیفلون کاماری جو لوا جا بچے کو لائے میرے سامنے پیش کیا میں نے اس کے چہرے کو دے گا اس کا چہرہ چاند کی در چمک رہا تھا اس خاندان کا رواج ہے کہ پہلا ہو اس کا چہرہ بھی چاند کی در چمک رہا تھا آخری ہو اس کا چہرہ بھی چاند کی در چمک رہا تھا تم پوچھو گنا یہ پہلے کے لیے میں نے کیا کہا تو بی بی نے کیا کہا کہ جب میں نے چادر ہونا آئی تو میرے بابا کا چہرہ چاند کی در چمک رہا تھا میری تقریر تمام ہو رہی ہے اس بچے کا چہرہ چاند کی در چمک رہا تھا اور کہتے ہیں ابن عیسیٰ کے قمی کہ چھوٹا بچہ دو چار ہفتے کا بچہ لیکن عجیب دو چار ہفتے کے بچے کی آنکھیں ٹکتی نہیں لیکن وہ نگاہوں پر ٹکا کے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اسے سلام کیا اس نے گردن سے جواب دیا مجھے یقین ہو گیا کہ عسکری کے بعد یہی ہے حجت زمانہ اور یہی آخری ہے لیکن میں نے ہاتھ جوڑ لیے میں نے کہا فرزند رسول میں سنیا گا بہت آخری جملہ ہے فرزند رسول آپ نے دکھنا دیا بچے کو میں ایمان لیایا کہ یہ بار ماہ ہے اور یہ آخری ہے لیکن مولا کو یہ اور دریل دے دیں مولا اس بچے کے لیے کوئی اور دریل دے دیں ابن عساق کہتے ہیں کہ میرا یہ سوال مکمل ہوا تھا کہ بچہ آسکری کی گھو سے بولا لا تطلب اثران باد آئے نہیں یابنے عساق عساق کے بیٹے میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد کوئی اور دلیل نہ مانگ بھئی میری تخلیر تمام ہو گئی میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد میری امامت کی کوئی اور دلیل نہ مانگ بھئی چہرہ ہی آلے محمد کے لیے دلیل ہے اگر چہرہ دلیل نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ آلی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے بس میں نے میں نے زحمت دی اور گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی یاد رکھو گے نا لا تطلب اثران باد آئین یابنے عساق عساق کے بیٹے احمد میرے چہرے کو دیکھنے کے بعد اب کوئی دلیل اور نہ مانگو میں نے کیا کہا آپ سے کہ بس تقریح تمام ہو گئی چہرہ ہی آلے محمد کی دلیل ہے اگر چہرہ آلے محمد کی دلیل نہ ہوتا تو میرا نبی یہ نہ کہتا کہ ان نظر و الہ وجہ علی جن عبادت آلی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور اگر چہرہ آلے محمد کے لیے دلیل نہ ہوتا تو مباحلے کا عیسائی یہ نہ کہتا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں پہنچ گئی بات تقریر تمام ہو گئی بھئی سننا خدا کی قسم یہ تو آخری جملے ہیں نا اس کے بعد دو جملے مصاحب کی عرض کروں گا اور ملیس تمام ہو جائے گی انہی لا آرہ وجوہن میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا کریں یاد ہے نا مباحلہ پہ تو ایک جملہ اور سنتے جاؤ بھائی وہ پھوڑ آ رہے وہ پہاڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور جب رسول آئے ہیں توجہ جب رسول آئے ہیں اور نوجوان عیسائی دولتے ہوئے گئے کہ مسلمانوں کا رسول میدان میں آ گیا پتہ نے کہا نہیں گھبراؤ نہیں اتنا جوشن دکھاؤ جا کے دیکھو کہ اپنی قوم کے ساتھ آیا ہے یا اپنے اہلِ بیت کے ساتھ آیا ہے بھئی توجہ توجہ اگر اپنی قوم کو لے آیا ہے تو مباحلہ کر لینا اور اگر اہلِ بیت کے ساتھ آیا ہے تو خبردار اس سے مباحلہ نہ کرنا عیسائی ہے مگر پہچانتا ہے کہ قوم کیسی ہے اہلِ بیت کہتے ہیں بس بس میرے عزیزوں میرے دوستوں آج بات کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں چہرہ آلِ محمد کی دلیل ایسے چہرے ایسے چہرے اس بھوڑے نے کہا بھوڑے رائب نے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں بھوڑ عجیب بات ہے خدا کے قسم کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگیں تو پہاڑ ہڑ جائیں تم تو پڑھے لکھے ہو نا ایسے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے دیکھ رہا تھا تو آپ تو مانو کہ جیسا چہرہ محمد کا ویسا چہرہ آلی کا ویسا چہرہ حسن کا ویسا چہرہ حسین کا تقریر تقریر تمام ہو گئی لیکن مجھے حرف شکایت کا تو موقع ہے نا بھئی ایسے ہی تو موقع ہیں شکایت اپنوں سے کی جاتی ہے غیروں سے شکایت بھی نکس جاتی ہے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کے ہٹنے کی دعا مانگیں تو پہاڑ اپنے جگہ سے ہٹ جائیں تو یہی تو شکایت ہوتی ہے کہ ایسائی نے ایک مرتبہ دیکھا پہشان لیا اور آپ زندگی پر دیکھتے رہے ہاتھ نہیں پہشانے بس میرے عزیزوں میرے دوستوں میری تقریر آج تمام ہوئی بھئی ایسی کو تو پہشانوانا تھا ورنہ کرولہ کی ضرورت کیا تھی کرولہ آل محمد کا تعارف ہے اور میرے جملے کو یاد رکھنا یہ جملے یاد رکھنے کے قابل ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سورج پلٹا لیا بڑی طاقت ہے ان کے پاس انہوں نے چاند کو یہ پورا خاندان ہے جس کا تسکہ کرو چاند کو توڑ دیا یہ اپنے گھر پر ستارے اتارتے ہیں تو کتنے طاقتور لوگ ہیں ان کی اتنی طاقت اس کے باوجود یہ جملہ سننا کربلا سے کوفے تک کوفے سے شام تک شام سے زندان تک زندان سے پھر مدینہ تک ان کی زبان سے بدعا کے الفاظ کہیں نہیں سنے ہے موباہلہ میں موباہلے سے آیا ہوں نا تو موباہلہ سمجھا دوں موباہلہ بدعا تھی سُمَنَنَبْتَحِلْفَنَّجْعَلْلَّانَتَ اللَّهِ الْقَازِبِ قازموں کے خلاف بدعا کرنی تھی تو بدعا کا میزاج دکھلا دیا بدعا کی نہیں اور ظلم برداشت کیے زبان پر بدعا نہیں آئی یہ ہے کمال آلِ محمد کا با جملہ سنو اور میں اس جملے پر تقریر کو ختم کرنے میں طویل مسائب نہیں پڑھا کرتا میرا طریقہ نہیں ہے لیکن کبھی کبھی میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے سننے والوں کو ان مقامات تک لے جاؤں یہ لیکن ہے بھئی دن کتنے رہ گئے ایامِ اعزا کے مختصر سے دن ہے ٹھیک ہے جی چاہتا ہے کہ لے جاؤں اور کردارِ مسائب تو دیکھو لیکن کردارِ آلِ محمد کو بھی دیکھو بدعا کے الفاظ زبان پر نہیں آئے سیدے سجاد پر تازیانہ اٹھا بدعا کے الفاظ نہیں آئے چھوٹی بچی نے تماشے کھائے بدعا کے الفاظ زبان پر کسی کے کسی کی زبان پر نہیں آئے ٹھیک ہے نا حد تو یہ ہے کہ شہزادیوں کے ہاتھ پسے گردن سے بانے گئے بدعا کے الفاظ کسی بی بی کی زبان پر نہیں آئے حد یہ ہے کہ شہزادی زینب پر تازیانہ اٹھ گیا بدعا کے الفاظ اس شہزادی کی زبان مبارک پر نہیں آئے فقط ایک موقع ہے جب اس بی بی کی زبان پر بدعا کے لفظ آئے اور بس وہ موقع تمہیں بتاؤں اور تم سے اجازت لے لوں قافلہ چلا کربلا سے کوفی آیا کوفی میں آٹھ دن یا دس دن اس قافلے کا قیام رہا اور پھر اب قافلہ چلا ہے کوفی سے شام کی طرف میں نے بارہا اپنے سننے والوں کو بتایا ہے کہ کوفی سے شام تک بتیس دن کا راستہ تھا بتیس دن کا اور آل محمد کو لے جایا گیا ہے سولہ دنوں میں ناکوں کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے لے جاتے تھے کہ جلد حاکم کے دربار میں پہنچنا ہے اور جب ناکے تیزی سے دوڑیں گے تو ماں کی گوزیوں سے بچے اچھل اچھل کر زمین پر گریں گے رابی یہی کہتا ہے کہ ناکے تیزی سے دوڑائے جا رہے تھے اور ماں کی گوز سے بچے اچھل اچھل کر زمین پر گرتے تھے ماں اس لیے روک نہیں سکتی تھی کہ ان کے ہاتھ پسے گردن سے بدے ہوئے تھے عجرکم اللہ بس تم نے گریہ کیا تم نے گریہ کیا ملیس تمام ہو گئی اور اب گفتگو کل ہوگی لیکن جملے سنتے جاؤا قافلہ چلا چلتے چلتے جب دمشق کے مضافاتی علاقے میں پہنچا ہے تو ایک شہر آج بھی موجود ہے شہر ہمس بی بی کی زبانی متحر پر بد دعا بس اور یہاں گفتگو توام کر دوں گا آفلہ شہر ہمس کے دروازے پہ آیا ان دنوں شہروں میں دروازے ہوا کرتے تھے شمر نے دروازے کو دقل باب کیا دروازہ کھلا اس نے کہا میرا پورا لشکر پیاس آئے پانی کا بند بس کرو سن لو آرام سے سن لو بہت آرام سے بہت آرام پانی کا بند بس ہونے لگا ادھر شمر نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ دو پہر کا وقت ہے کڑی دھوپ ہے خیمے لگاؤ ان میں آرام کرو سارے فوجی خیموں میں گئے شہر کے دروازے کے بالکل سامنے ایک درخت تھا شمر نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو درخت کی شاخ میں لٹکا دو پہ دیکھو صورتحال سمجھ میں آ جائے میں اجازت لے لوں عجر قمالاللہ تمہاری آوازیں بلند ہیں دیکھو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک آج کا یہ پیغام پہنچ جائے صدائیں بلند ہو گئیں میں خدا معلوم کہاں کہہ رہا تھا ہاں مجھے یاد آیا میں شکار پور میں کہہ رہا تھا ابھی تین نیل پہلے مجھ سے پہلے ایک زاکر نے پڑھا اور جب بہت گریہ ہوا بہت گریہ میں موجود تھا تو اس زاکر نے سامین کا شکریہ آدھا کیا کہ تم نے میرے ماں صاحب پہ گریہ کیا جب میں نے ماں صاحب شروع کی ہے تو میں نے کہا خبردار تو مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا کہ میں گریہ پر تمہارا شکریہ آدھا کروں گا مجھے کیا حق ہے شکریہ وہ ماں آدھا کرے گی عجرکم اللہ پہنچ گیا نا میں سچ بس تم رو چکے اور تم جانتے ہو کہ میں طویل مسائب نہیں پڑھتا تو اب یہ جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو تو یزید کی فوج ہے خیموں میں دیکھ حسین کا سر ہے درختی شاہ پر بیبیوں کو حکم دیا کہ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ سکینہ شہزادی زینب کی گوت میں ہے دیکھو یہ تفصیل اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ تم سے ایک سوال کروں گا بھئی سر کہاں ہے درختی شاہ میں بیبیاں کہاں ہیں درخت کی چھاؤں میں سکینہ کہاں ہے شہزادی زینب کی گوت میں ہے یزید کی فوج کہاں ہے اپنے خیموں کی چھاؤں میں میرا بیمار امام کہاں ہے اسے حکم دیا گیا کہ وہ جلتی ہوئی دھوپ میں جلتی ریت پہ بیٹھے جلتی ریت پہ بیمار امام ہے سنچیں توقع خاردار کی ادھر سے ایک کیل تھی ادھر سے ایک کیل تھی امام اگر دائنے دے گے کیل چھت جائے بائے دے گے کیل چھت جائے یہ ہے توقع خاردار ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں تھی پیروں میں بیڑیاں تھی عرب کی اس شدید گرمی کی دوپہر میں لوہے گرم ہوں گے یا نہیں لوہے گرم ہوئے اور اتنے گرم ہوئے کہ میرے بیمار امام کے جسم متحر پر چھالے پرنے لگے امام زنجیروں کا لنگر تھام کے اٹھا اور فوج یزید کے ایک سردار کے خیمے کی چھاؤں میں جو باہر پڑ رہی تھی بیٹھ گیا پہنچ رہیے نہیں بات دیکھو تم بڑے آرام سے ازماری گزار رہے ہو ذرا اس چوتھے امام کا تصور کرنا خیمے کی چھاؤں میں بیٹھا ہے اس خیمے میں یزید کی فوج کا ایک سردار تھا اس کے کانوں میں زنجیروں کی جھنکار کی آواز گئی اس نے غلام کو ہلایا کہا یہ باہر زنجیروں کی جھنکار کی آواز کیسی ہے اس نے کہا امیر وہ قیدی جو دھوپ میں بیٹھا تھا اس کے لوہے اتنے گرم ہوئے پڑھ رہے ہیں پیروں پڑھ رہے ہیں کہا نہیں وہ چھاؤں میں آگے پڑھ گیا کہا نہیں اسے کہا پھر دھوپ میں جا کے بیٹھے پھر دھوپ میں جا کے بیٹھے غلام آیا کہا میرا سردار یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم اس کے خیمے کی چھاؤں میں بیٹھو سر اگایا بیمار امام نے کہا کہ بھئی میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا ہوں جا کے کہہ دے کہ جب یہ بیڑ یا تھنڈی ہو جائیں گی تو میں خود جلا جاؤں گا ایک مرتبہ سردار تاز جانا دیئے ہوئے باہر نکلا دور سے بیبیاں دیکھ رہی تھی شہدادی زینب دوڑی کا بیٹے سجاد میرے پاس آجا بیچ میں سجاد کو بٹھایا چاروں طرف سجادیاں کھڑی ہوئی اور جب تک سورج اٹھل نہیں گیا بیبیاں سایا کیے ہوئے کھڑی رہی آج رکم اللہ آج رکم اللہ بھئی میں تو واقعے کو مکمل کر رہا تھا تم نے گریہ کیا مجلس ختم ہو گئی لیکن میں نے جملہ کیا کہا تھا کہ حرف بددعا ان کی زبان پر نہیں آیا اب میں اس مرحلے تک آ گیا بیبیاں پھر واپس آئیں درخت کے سائے میں آکے بیٹھ گئیں دروازہ پھر کھلا شہر کا اچھا ذہن میں ہے صورتحال حسین کا سر شاہ بیبیاں چھاؤں میں ساکینہ شہزادی کی گوھر یہی تھی نا صورت دروازہ کھلا بس آخری جملہ سنو دروازہ کھلا شہر کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے جملہ سنو بے ہر ایک اس بچی سے یہ پوچھتا تھا کہ یہ سر کس کا ہے اور بچی اپنی گردن کو بلند کر کے کہتی تھی میرے بابا حسین کا سر ہے میرے بابا حسین کا سر ہے آخری جملہ سننا ان تماشائیوں میں ایک بھولے کے کندے پر ایک بچہ تھا اس نے اپنے باپ سے پوچھا یہ سر کس کا ہے اس نے کہا آمیر کے خلاف ایک خروج کرنے والے نے خروج کیا تھا بچہ مچن کے اترا اس نے ایک پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور حسین کے سر کی طرف پھیکا تم نے گریا کیا اب جملہ سنو گے پتھر اٹھایا حسین کے سر کی طرف پھیکا ادھر پتھر چلا حسین کے سر کی طرف ادھر شہزادی زینب نے اپنا سر تمین پہ مارا سر اٹھایا بال کھولے کاروکیہ امی پرسوم امی فروا امی لیلہ اب یہ قوم زندہ رہنے کے قابل نہیں میں بددعا کرتی ہوں تم سب مل کے آمین کہو ابھی بی بی نے بددعا نہیں کی تھی کہ ایک مرتبہ سجاد دیکھا پھوپی اممہ بددعا کرنے سے پہلے ذرا بابا کے سر کو دیکھ لیں اب جو شہزادی نے دگا کی تو ماتے تھے خون بہرہا تھا اور زبان پہ ایک جملہ تھا زینب یہ میرے دانہ کی امت ہے زینب اس کے لئے بددعا وَسَجَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلَبِنِ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَا أَنْتَسْسَمِيُّ الْعَلِيمِ مومنین اکرام اس سے پہلے کہ میں